اس کے مصطفیٰ دیلہ رویت سبحان اللہ آپ سے نکل جان دیجئے جڑا جڑا حضورتہ غلام ایک بار اچھا جاہو لے سبحان اللہ اللہ حضرت نے جدو میرے کریمہ قد لفظ اولا واللہ وکیام تیالہ حضرت نے آپ نے کلمی اٹھائی تیار فرمان نے سب سے اولا ہوا اولا ہمارا دی نبی سب سے اولا ہوا اولا ہمارا نبی سب سے اولا ہوا اولا ہمارا نبی دونا نبی کا دولا ہمارا نبی دونا ہوا اولا ہوا اولا نبی دونا تا جیتا رو گیا کر ہمارا نبی تا جیتا رو گیا کر ہمارا نبی اللہ نے قرآن مجیدی اگر ارشاد فرمایا اللہ نے فرمایا ام نبی اولا بے مؤمنی نامی ایف سہی میں اللہ نے فرمایا میں اپنے رہین و تمام مومنہ دیا جانا دوگ اللہ نے فرمایا زیادہ قریب بنایا ہے ایمہ کو قریب بنایا ہے ارد کی تیالہ کیا کو قریب بنایا ہے دنیا دے کسے کھتے اندر ہیں دنیا دے کسے کونے اندر ہیں کسے بندے رو کوئی تکھیا جاوے کوئی تکلیفی آ جاوے اس بندے رو باندر مجھ پتا لگ جائے پہلے مدینے خبر پہنچ جائے اللہ نے فرمایا میں اولا بنایا ہے اللہ حضرت نے فرمایا ملک کو اللہ حضرت نے فرمایا ہے ایمہ کو قریب بنایا ہے تاجدہ تاجدہ روکا یاکا ہمارا نبی تاجدہ روکا یاکا اللہ نے فرمایا میں اپنے محرومنو اولا بنایا ہے کننا کو اولا فرمایا میں اپنے یارنو اولا بنایا ہے مومنہ دینdagانو دو زیادہ قریب کننا کو قریب ہے کننا کو قریب ہے کدھرہ مرے کریم آکھ علیہ السلام مدینہ دی گلی وے نے میرے کریم آکھا دیکھ قریب حضرت عمر فاروق ر حضی اللہ تعالی negative آپ پہ ٹھوڑے جا رہے تو میرے کریم آکھا نے حضرت عمر فاروق دادامان پکڑیا ہاتھ مبارک پکڑ گیا میرے کریم آقا نے فرمایا عمر ذرا میرے چیرے والو ویک حضرت عمر فاروق نے کملی والے دے چیرے والو ویکیا نا حضرت عمر فاروق آپ پہ ہی بولے تے عرض کیتی یا رسول اللہ چیرہ بڑے ہی سونا لگ رہے ہیں پر کملی والے ساری کہنات نور ود کے میں اس چیرے نور پیار کرنا ماہ کملی والے میں ساری کہنات تو ود کے تو ہاڑے نار پیار کرنا میرے کریم آقا نے فرمایا عمر بڑی چنگی گالے تو میرے نار پیار کرنا حضرت عمر فاروق بول کے رض کر دیں یا رسول اللہ کہنات ایک پاس سے میں اپنے ٹپر پرادری کھاندان تو ود کے تو ہاڑے نار پیار کرنا میرے کریم آقا نے فرمایا عمر بڑی چنگی گالے حضرت عمر فاروق رض کر دیں یا رسول اللہ میں اپنے بیوی بچیاں تو ود کے تو ہاتھیں اور پیار کرنا میرے قریم آکھا نے فرمایا عمر بڑی چنگی گالے عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اپنے والدین تو ود کے تو ہاتھیں اور پیار کرنا میرے قریم آکھا نے فرمایا عمر بڑی چنگی گالے موسیقی 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 اینج مالک تھی اینج قریب ایت مالک نے قریب کنے کو نے ایک ادنے میرے قریم آکھ علیہ السلام تشریف فرماتے میرے آقا دیکھ قریب حضرت ابوبکر صدیق عمر فروغ تے حضرت عثمانِ گنی بیٹھے ایک پینڈو ایک کراپی میرے نبی دی بارگاہ وے چاہیانا تھے آکے ارز کردہ یا رسول اللہ کملی والیہ کو جو تھوڑا دیا کرزہ رہا گیا سی تھے سونے ہاں میں کرزہ لینواز دیایا ہوں میرے قریب آکا نے اس پینڈو کو لوویک کے فرمایا کہ آون والیا جا گھر چلا جا تے صبح آکے لیا جائیں کتر پینڈو گلی دے کے جب نکلیا تے سامنے مولا علی المرتضی شرے خدا کھڑے تے پینڈو قریب کو گزرن لگا تے مولا علی المرتضی فرمان نے یار کدھر آیا سا ہے تے بول کے کہنے لگا تھی میں کملی والے کوئو نا کوئی تھوڑا دیا کرزہ لینا سی تے میں تے کملی والے کو کرزہ لینواز دیا ہے ماں تے مولا علی المرتضی شرے خدا فرمان لگے ذرا دست سے کملی والے نے کی فرمایا ہے کہنے لگا جی سونے نے فرمایا کہ کل آمی تے کل آکے کرزہ لے جائیں تے مولا علی المرتضی شرے خدا مسکر آکے فرمان لگے جا کملی والے کو پوچھ کیا کہ کملی والے جی اگر کل تسی نہ ہوئے تے پھر میں کرزہ کی دیکھو لے کے جامان گا پینڈو اے میں واپس مڑیا تے میرے کریم آکا دی سجی سہر تے حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے پینڈو ارز کردہ ہے یا رسول اللہ تے کل تسی نہ ہوئے تے پھر میں پیسے کی دیکھو لما میرے کریم آکا نے فرمایا تے میں آنا ہویا تے میرے ابو بکر کوں آکے لے جامان آ میرے ابو بکر کوں آکے لے جامان ہون پینڈو اپنا کام کر رہے کملی والے اپنا پغیام دے رہے تے مولا علی اپنا کام کر رہے تے پینڈو اپنا کام کرنا جاریا میرے کریم آکا نے فرمایا جو میں کل نہ ہویا تے ابو بکر کوں لے جائے تے بول کے مولا علی فرما نے جا پوچھ کیا جی سنے ابو بکر نہ ہوئے تے پھر کدے کوں لے جامان جے ابو بکر نہ ہوئے پھر کدے کوں لے جامان پینڈو اے میں ہی واپس آیا میرے کریم آقا دی بارگاہ وے چرز گیتی یا رسول اللہ جہاں ابو بکر نہ ہوئے پھر میں کہتے کہوں کرزہ لے کے جام آگا میرے کریم آقا نے فرمایا جہاں ابو بکر نہ ہوئے تو میرے عمر کو ہوا کے لے جائیں اے میں پینڈو واپس مڑیا مولا علی المرتضیٰ نے فرمایا تھا سسونے نے کی فرمایا ہے کہنے لگا جی کملی والے نے فرمایا جہاں میں نہ ہویا ابو بکر کو لے جائیں تجھے ابو بکر نہ ہوئے تو میں عمر کو ہوا کے لے جائیں تجھے مولا علی المرتضیٰ شرح خدا مسکرہ کا فرمان لگے تمہیں ساری زندگی پینڈو ایران ہے تمہیں اہم ایران ہے جا کملی والے کو پوچھ کیا جی سونے ہاں کال تو آڑے عمر نہ ہوئے تے پھر میں کرزہ کی دو کو لے کے جام آگا اے میں واپس آکے رزگردہ یا رسول اللہ جہاں کال عمر نہ ہوئے تے پھر میں کی دیکھوں لما گا تے میرے کریم آقا مسکرہ کا فرمان لگے جی عمر نہ ہوئے تو میرے عثمان کو ہوا کے لے جائیں واپس مڑیا مولا علی المرتضیٰ شرح خدا آپ نے فرمایا تھا سونے کا ملی والے نے کی فرمایا بھی کہن لگا جی سونے نے ای فرمایا کہ جی اگر عمر نہ ہویا تو میرے عثمان کو لے جائیں تے مولا علی المرتضیٰ شرح خدا فرمان لگے جا پوچھ کیا سونے آجے کال عثمان نہ ہوئے تے پھر میں کر جا کی دیکھوں لے کے جائیں ایتر پہ نوٹوریا دوریا میرے کریم آقا دی بار کا بیچی آگیا آگیر دیکھتی ماز آگ دنے نوالیا دیگر کالے تو سینا یو میں کروا کی دیکھوں لے کے جائیں میرے عقا یعظرت عمر فروتر دیہا پھلانوں دے چھرے واللنبے کی آگ ابو بکر دے چھرے واللنبے کی آگ مولا یو سمان دے چھرے واللنبے کی آگ میری عقا می فرمیا جو میں آدم یو میری عبو بکر کو لے جائیں آگر یو کبیا یو مزکار کو لے جائیں ایتر پھلانوں دیگر کالے تو سینا یو مریا کا مسکرہ کا فرمایا اونوالیا پرشاہ دینایا جی میرا عصبہ دینایا جینا دنوں باروں اندر پیاں کھلنا آئے اس یعنی کو لوگا ہے جینا دنوں باروں اندر پیاں بھیجت ہے نا جا اس علی کو نو کرزہ لے لیں انہیں قریب میرے نبی ہیں انہیں قریب ہیں میرے قریب آقا علیہ السلام نے فرمایا جی عثمان نہ ہوئے تو سونے آپ پھر ہیں میرے قریب آقا نے فرمایا جی عثمان نہ ہوئے پھر وہ گریبی چجڑا جنہوں اندر بھیجتا جا کہ اس علی کو نو لے لیں جا اس علی کو نو لے لیں ادھر مولا یلی مرتضا تُرے تُرے میرے قریب آقا دی بارگاہ بچی آگئے آنکھ میرے قریب آقا دے سامنے کھڑی ہوگئے بس کملی بھالے بچے راگے جس پاسے لیٹوری جائے ساری کارے نظری رکھی دے جس پاسے لیٹوری جائے ساری کارے نظری رکھی دے بیٹھے میں مدینہ بچی دو چاگدی خبر رکھ دے بیٹھے میں مدینہ بچی دو چاگدی خبر رکھ دے کنی کو خبر میرے کملی والے رکھ دے اینہ قریب میرے نبی اللہ نے فرمایا میں مومنا دیا جانا تو زیادہ قریب اپنے محبوب انہوں بنایا ہے کنی کو کملی والے قریب نے ایک دن میرے قریم آقا علیہ السلام آپ جو تو مکہ دے اندر اعلان نبوت فرمایا نا تو میرے قریم آقا علیہ السلام اسلام ہر روز آکے کھانے کا پہ دی دیوار دے نال نا کھڑیاں ہوگے تے اللہ دے قرآن دی تلاوت کرنی تے لوگانو دین دے رست والدین دی تبلیغ دینی ادھر ایک نوجمان آیا جی دناسی تو فیل بن عمر انہ دناسی تو فیل بن عمر قبیلہ دوست دے رین والے تو موزز ترین تے شائر جی دناسی تو فیل بن عمر قبیلہ دوست دے بڑے وڈے شائر تو موزز بندے سن اتنے سیانے سن کے انہ دے قبیلے والے سارے آگے انہ دی فرما برداری کردے سن انہ دا حکم مندے سن تے نا رکھیں دے سن سنو شیر سناؤ تو فیل دوستی انہ دوستی انہ دوستی تو فیل بن عمر دوستی آپ جدو آئے مکہ دے اندر جوں ہی مکہ دے اندر آپ نے قدم رکھیا نا تے سارے کافر چودری سامنے کھڑے ہو گیا تے آگے نا کھڑے ہو تو فیل دوستی انہوں کہنے لگے تو فیل تو پہلی بار کھانے کھا پہ دندر آیا ہے تے اسی سن دے پہیاں کھانے کھا پہ دندر ایک اللہ دا محبوب ہے حالانکہ ساڑھا بطیجہ ساڑھا رشدہ دار ہے لیکن وہ کہنے دا ہے کہ میں رب دا رسول اللہ میرے تو قرآن نازل ہوندہ میرے تو آیات نازل ہونیاں نے تے او کہنے دا ہے کہ ہر بندے نے مرنا ہے تے مر کے زندہ ہونے ہیں تے کدھے انجھ بھی ہو سکتا ہے تے تو فیل دوستی کہنے لگا جردت سو تے صحیح میرے واسطے تو اڑا کیوں کھا میں تے ابو جال تے ابو لاب کہنے لگا تیرے واسطے ایک کی گال لے تیرا بھی فائدہ تے ساڑھا بھی فائدہ اسی تے ان جن ہی مندے سان تے پتہ ہے کیونکہ او دا بچپن ساڑھے پڑ گزریا ہے ابو جال تے ابو لاب کہنے لگے تو فیل تو پہلی بار کھانے کا پہ دے اندر آیا ہے تے ہونے تو اس طرح کر کہ روئی لے 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 تے روئی لے 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 ادھر کرنا دے اندر ٹھوسی نا تے ٹھوس کے کہنے لگے کہ توں اس سونے دا کلام نہیں سوننا او جیڑا او دا کلام سوندہ ہے پھر او بے زبان میں او بے تامی گلہ کرنا شروع کر دیندہ ہے او ایڈا سونہ بولدہ ہے جدو او بولدہ ہے مکہ دے پتھر بھی گلہ کر دینے او تاہی تا مکہ دے پتھر دی گلکی میں کر دے سن جدو میرے کریم آقا نے فتح مکہ آپ نے جو تو مکہ نو فتح کی تا نا تے میرے کریم آقا انجھ تھاٹھ نال نا ٹیک لگا کے تے میرے کریم آقا خانے کا پہ دی دیوار نال ٹیک لگا کے سارے سے اپنا گفتگو کر رہے سارے کافر گلیاں تے اندر کھڑے ہو کہنے لگے اے اوہی یتیم بچے اے اوہ در رہے یتیم ہیں جنہوں اسی مندے ہی نہیں آجے وے کھڑا 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 تمیر کھڑا کہ بڑی ٹھاٹ نال ٹیک لگا کے بیٹھا ہوئے اے تر میرے کریم آقا آج زیتے ان کا ساری نال بیٹھے اپنے صحابہ نال گفتگو کر رہے قریب نا دو کافر آپس وے گلہ کر رہے تے انہوں دے کول سفیان کھڑو تا اوہ آپے بھی گلہ کر رہے تے سفیان خموش ہے تے دووے کافر بول کے کہنے لگے سفیان یار تم ساڑھا یار ہے تم ہی کافر ہے ساڑھے نال ہے ساڑھا تیرا خدا ایک کے تو گلہ کیوں نہیں کر دا تے سفیان بول کے کہنے دا میں نوہ اس کاف دے دی قسم میں گل اس تو نہیں کر دا آجے پتھر کول پینے نا آجے قریب پتھر نے اگر اینا پتھران میں ساڑھی گل سن لئی نا تے اوہ جڑا سونا ٹیک لگا کہ بیٹھے نا اگر اوہ سونے نے پتھران کوئی پوچھا تے نا پتھران میں ساڑھی گلہ اندازہ دینی یارنے یہ جو بول دے جدو نبی بول دے سن پھر پتھر بھی گلہ کر دے سن میرے کریم آکھ علیہ السلام آپ اللہ کا قرآن پڑھ دیں ابو جالت ابو لاب کہنے لگا کہ اڈا سونا بول دیں جدو او بول دے پھر سارا کوئی عوضہ ہی ہو جانتا ہے جیڑا انہوں ویکھل ہے جیڑا اوہ دا کلام سندا ہے اوہ دا غلام بنے جاندا ہے تو فیل دوسری کہنے لگا میں اپنے کنہ وچھ روئی رکھا گا تو میں اوہ دا کلام قدوں کو سننگا تو فیل دوسری کہنے لگا میں مکہ وچھ رہنا شروع کی تا کنہ وچھ روئی کہنے لگا میں فجر وے لے اٹھے آنا تو میں کھانے کا پہ دے قریب تو گزریا تے کملی والے سامنے رب دی نماز پڑھ رہے تے کملی والے رب دی نماز پڑھ رہے تے نماز دے وچھ اللہ دے قرآن دے تلاوت کر رہے جے تو ہڈا دل کرے پڑھا ہڈا دا قرآن ہے تھوڑی دی کوشش کرو تے اچھا بولے سبحان اللہ بھئی جیڑا ہاتھ نہیں چکتا نال دا چکتے اچھا جا بولے سبحان اللہ میرا دل نہیں سکھے میں کھلیا برتا لیکن برتا کرو وہ چاڑ کے شریف گرین والے ہو میں دعا کرنا علماء آمین فرمان گے تتوسہ سبحان اللہ کنیت انشاءاللہ دعا جلدی قبول ہو جاوے گی یا اللہ جیڑا سار ہیں تو اچھا سبحان اللہ بولے انہوں ایسے مہینے اپنی امی دنال عمرہ کرنے لی توفیق عطا فرما یا اللہ جیڑا اس تو اچھا سبحان اللہ بولے انہوں ایسے سال اپنی امی دنال حج کرنے لی توفیق عطا فرما یا اللہ جیڑا اس تو اچھا سبحان اللہ بولے اوہ اجرات اپنے گھر جائے چار پائی تے اکھ لگے جائے تے خواب کے بچے زہرات آبابا یا جاوے یاللہ جیرا حتھانو بلاندے کر کے حتھانو بلاندے کر کے اس تو اچھا سبحان اللہ بولے یاللہ تیرا چاندہ کچھ نہیں جیرا اس تو اچھا سبحان اللہ بولے انہوں آج جاگ دیا مفلوی چی کملی والے دیزیارت رسیف پرما ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہون کامیت تھی رکھا یہ کچھا بلو سبحان اللہ ایتر میرے کریمہ کا خامی قبضی حدود تھی اندر کھڑی ہوگی اپنے ربطی نماز پڑھ رہے نالے نماز پڑھ رہے نالے نماز پڑھ رہے میرے کریمہ کا ربطی نماز پڑھ رہے میرے یاکر نے فرمایا طبار قدی دیلت کی ملک و خواگ علا کل شئی قدی اللہ دا قرآن پڑھ رہے میرے کریمہ کا قرآن پڑھ رہے ایتر میرے کریمہ کا نماز میرے قرآن پڑھ رہے قریب تو تفہل دو سیدھا گزری و یاک جیدو میرے آقا دا قرآن سنیا انہیں اپنے کنان بھی چروی نکال دیتی کہے گا میں بڑا سیارو میں بڑا دنا مگ میں بڑا پریوں پنچے دا بنا مگ اپنی آمام دا شہیر بھی جا بڑا سیارو بھی جا تو فیال دوسی کہنے لگا میں ایک کلام سننا شروع کر دی تاگ کہے لگا جہاں میں چھ کلام پڑے سنے پر کم نیبال والی کلام مرکہ کلام نہیں سنے تو فیال دوسی کہنے لگا جدو کلامی والی دا قرآن سنیا میرے کریمہ کا نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تے فارغ ہوگے نا کلامی والی ٹرے ٹرے کلامی والی تے اپنے گھر وال جا رہے تو فیال دوسی کہنے لگا ممی کلامی والی دے پچھے پچھے جا رہے اگے کے کلامی والی تے تو فیال دوسی پچھے پچھے ٹردا جا رہے مرے کریمہ کا دی چال ویک کی جا رہے ایڈیو سونی چال مرے کر سروج بے خلوے تِ دل ویک چپیہ شرما وے کہت سروجا بے خلوے تِ دل ویک چپیہ شرما وے چال کے جیدنوں چلدہ جاوے پاس چاندنی کردہ جاوے چال کے جیدنوں چلدہ جاوے چاندنی کردہ جاوے جی تو ہڑا دل کرے تے خورم قادری صاحب بھی فرمائش والا شیر سنو دیا ایڈا سونا میرا نبی چلے تے چاند نہیں کرتا جاوے تائیوں دیاشی بول کے گھنڈا بس نوار ازلی جمع کے آئے بائی بے ہم دیرہ ہو آگے آئے نوار ازلی جمع کے آئے بائی بے ہم دیرہ ہو آگیا ایک امیلی والا آگیا حرفہ سویہ تیٹا سونا چلدہ جاوے بس جد رو چال کر ٹوردہ جائے چاند نہیں کردہ جائے میرے گریم آکھ علیہ السلام اے بچے انہوں پچھے کار دے چلو بیٹا پچھے آگے آجو تاکہ نہ شور کیتے ہیں تقریر اس طرح نہیں ہوں دی ذہن جدو تقریر تو نکل جائے پھر اس سارا نظام درم برم ہوندہ ہے تو مربانی کرو بچے انہوں پچھے کرو تو آپ اے بٹے آگے آجو تو فیال دوسی کہندہ میں کملی والدے پچھے پچھے آگے میرے حضور تھے پچھے تو فیال دوسی میرے کریم آکھ نے اپنے حجرہ اکدستہ دروازہ کھولیا تو حضور اندر چلے گئے تو فیال دوسی کہندہ محبوب سی تے سنا محبوب تے جدو محبوب آکھاں تو اجل ہوئے نا تے آپ فرماندنے کہ میرے ذہن چاہ خیال آیا کہ محبوب سامنے ہوگی تو فیال دوسی کہندہ میں دروازہ کھٹ کھٹایا تے کملی والے نے دروازہ کھولیا جو ہی دروازہ کھولیا نا تے تو فیال دوسی میرے نبی دا چھرہ ویکھی جا رہا تک تکیل آ کے چھرہ ویکھی جا رہا تے تو فیال دوسی کملی والے دا چھرہ ویکھی جا رہا تے بس ویکھی جا رہا تے میرے کریم آکھ نے فرمایا تے فیال ہون کی ویکھنے تے ہاتھ جوڑ کے رز گیتی یا رسول اللہ میں کی دروازہ سامنے بس تو فیال دوسی کملی والے دا چھرہ ویکھتے بول کے کندہ جنے درد بیتا اوہ دے میں دبا میں مریض ہماں اوہ طبیبی ہوئے اے جنہیں درب دیتا اوہ دے میں دبا میں مریض ہماں اوہ طبیب ہوئے جنہیں نکلے یار دے قدمانی جی جنہیں نکلے یار دے ہوئے 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 توفیل دو سیکنٹ ہے بس کاملی والے اہون دیل کرتا ہے میں تو اٹھا اچھے رہی لیکھ کی جا جواں میرے توفیل بول توفیل دو سیک میرے کریمہ کدھا چھے رہے کے ارز کرتا ہے یار رسول اللہ تو ہڑا کلام سنے ہیں تو کاملی والے بس اے ذہن چھے خیال آیا کہ جہاں قرآن اڈا سنائے ہوتا رحمان اڈا وہ سنائے ہوئے گا کاملی والے میں نے ہڑا اپنا کلمہ پڑھا لو میرے کریمہ کانا توفیل دو سیکنہ کلمہ پڑھایا توفیل دو سیکنہ کلمہ پڑھ کے نا جدو واپس اپنے علاقے والے مڑن لگا تھی ارز کرتا ہے یار رسول اللہ میں تے ٹرچنیا میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے محبوب دی کوئی نشانی لے کے جاما ارز کیتی یار رسول اللہ میرا دل کرتا ہے میں تو ہاتھی نشانی کوئی لے کے جاما میرے کریمہ کانا نے فرمایا توفیل بول کی نشانی لینی نے ارز کیتی یار رسول اللہ کوئی انجد نشانی دے وہ میں قبیلے دا سرداراں قبیلہ دوستہ میں سردارت معززہ میرا دل کرتا ہے سونیا جی میں میں ایسی درستے تھے آگیا میرا قبیلہ وی ایسی درستے تھے آجاوے میرے کریمہ کانا نے توفیل دو سیدھے چیرے والوں گے کھیا تو میرے کریمہ کانا نے فرمایا جا توفیل اپنے گھر چلا جا جدو تم اپنے گھر جائیں گا رات سمرہ ہوگے گا تو جدو پہاڑی تے جائیں گا نا تے تیری پہشانی جو انجدہ نور چمکے گا جی دنال تیرا پورا قبیلہ ہی روشن ہو جاوے گا پوری بستی روشن ہو جاوے گی ایتر توفیل دوستی کہنا میں جو دو ٹڑیا نا تو میرے ہاتھ میں جو چھڑی کہن لگا جدو میں اپنی بستی دے قریب آیا تو اشادی نماز دا وقت قریب ہے کہن لگا میں جدو اپنے گھر دے قریب آیا تو پہاڑ دی چوٹی دے کھڑیا سامنے میری بستی نظر آ رہی پیشنی ویچ نور لے کے گیا گ یہ میں کمر کے تم مدینیو یوکیا یا لے گ تو مکہ تو ہو گیا یا آمین تو ایتر کوئی مرض لے کے آگیا آمین کوئی بیماری لے کے آگیا آمین تو فیل دوسی بول کے کہن لگا گ میرے ہاتھ میں چھڑی کھڑی ایک کہن لگا میں اپنی چھڑی بلو بے کیا اسی چھڑی بے چھڑی دے دوال نکلیا گیس نور ملابوری تو ستی روش میاگ صار لوگی بات تو کتو فل دوسی کو لیاگ کل گتو فل دوسی کرا تستیزو رگ ای این نوری کتو لیک يا یا آمین ای ای این روش میکتو لیک يا یا آمین تو فل دوسی با کھڑی با کھڑی کھڑا گا گ میرے توانو کی دوسعگ دوسی بول کی گا بی کھڑی کھڑا یار جدے آیا بہارا بہارا سکرا بھئی یار اکار آیا جدے آیا بہارا بہارا نہیں سارا شیر پڑھو یا نہ پڑھو پڑھو میں جدو کمانا ایک کون آیا جدے آیا بہارا موسکرہ پہیاں جدہ یقین تے ایمانے کے کملی والے دی آمن تے بہارا موسکرہ پہیاں نے اور سارے سینرہ تلا کے اچھا بھولو ایک دو آیا جدے آیا بہارا موسکرہ پہیاں ایک کون آیا جدے آیا بہارا موسکرہ پہیاں کھڑے میں پھلے دیں گئی یا ہزارہ موسکرہ پہیاں تو فیل دو سیدے قبیلے والے میں مختصر دیا کر دیا تو فیل دو سیدے قبیلے والے بول کے کہنا کہ چلو اے جتھو نور لے کے آئے ہو سانو نور والے دی بارگاہ ویچھے لے کے جاؤ تو فیل دو سیدے سارے قبیلے والے انہوں نال لیا تو ٹھرے ٹھرے کملی والے دی بارگاہ ویچھے لے آنکہ کملی والے دی بارگاہ ویچھے لیتی یا رسول اللہ ایک کبیلہ دوست و ہڈی بارگاہ ویچھا گیا تو کملی والے سنے ایک کو جی کرم کر دیو میرے کریم آکا نے سارے قبیلے والے کے نا تو اپنا کلمہ پڑھایا تو کلمہ پڑھا کے مسلمان کرایا تو مسلمان ہوئے نا جدوں تو فیل دو سیدے بس کملی والے دی بارگاہ ویچھے جو ارز کی تھی جے تو ہڈا دل کرے دا ترجمہ میاں صاحب دی زبان چا سنا دیا بھئی میاں محمد بک صاحب نے تے اتھ کلم توڑ کر رکھ دیتی ہے جے تھوڑا جا سننا چاہتے ہو تے اچھا جا بولو سبحان اللہ انہیں انہیں سبحان اللہ بولو کہ تو اڈی مدینہ تاک آواز چلی جائے تے اے ایک خورا مقادری صاحب نے بار بار فون کر کے کہن کہ آسی صاحب انجد سبحان اللہ اکھا کے گئے ہو کہ چار کے سرزمین تے عجیبی انہ دی سبحان اللہ دی آواز آ رہی جے جڑا جڑا حضورتہ غلامیں ایک اوری حتہ نو بلند کر کے بولو سبحان اللہ اے در تو فیل دو سی میرے نبی دا چرا لیکے دبا سبور کے کمینے تو سلطان حسن دی نگیری تیرا آج سلامت تیرا میں آج زی بردے سی آیا تے بھر میں رکھی کجی میرے میرے قریمہ علیہ السلام انجدہ پیار تھے میرے اللہ نے فرمایا میں اپنے نبی نو قریب بنایا انہ کو قریب بنایا کہ او تو فیل دو سی کو کچھ او کھنہ کو قریب میرے نبی بن گئے آئے کہ تو فیل دو سی کہندہ نے پھر میرا دل نہیں کی تا کہ میں اپنے ٹبر برادری بیچ رہو کہندہ نے میرا دل کی تا پھر میں کملی والی دی بارگاہ بیچ زندگی گزارا کیونکہ میرا نبی انج قریب بن گئے آئے اجازت ہے کیونکہ خورم صاحب نیا کہہ جیسا نوے دو تن بار سنانا دیں تو میں انشاءاللہ سنا کے اس تو بعد اجازت ہے میرے قریب آقا علیہ السلام دی امی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمانی نے کہا جدو حضور علیہ السلام گوتی وے چاہے جدو میرے قریب آقا مان بھی گوتی وے چاہے انجدہ نور چمکیا پھر آپ ای بول کے کہنی انسان کہ نور ازلی چمکیا گائے بہندیرہ ہو گیا کملی والا آ گیا ہر تھان صغیرہ ہو گیا بس میرے قریب آقا یائے تے فرسیہ پر انجدہ عشق کے تانگ تائیوں تے بابا بلنے جاں نے فرمایا عشق کردے صدا اپنی مریضی دیکھا میں نائے راہے کے دار نائے راہے کے دار عشق کردے صدا اپنی مریضی دیکھا میں نائے راہے کے دار نائے راہے کے دار نائے راہے کے دار جیتے جامے جیتے جامے جو کار دی آشق دسر نائے کعب دینا کربلا بیکلا آج بھی کملی والے دا گلام بڑھ جو حضور نار پیار کر لو کملی والے نار پیار آج بھی کر لو نیرے کریم آکھ علیہ السلام جنال جیڑا آج بھی کملی والے دا گلام ہو جائے نا بس اے منو کہہ رہاں جی پنج میٹھو ہور نے تے ہور بیان کرو ہن میرا دل ہے کہ میں تو اڑا سیر چڑھ دیا پر نہیں چھڑن دے رہے تے بیل کو لڑ میں تو اڑا سیر چڑھڑن لگا بندے فیر وی متے لگنا ہوں دے تے تھوڑا جا بس مولے سوہان اللہ جیڑا کملی والے دا گلام بن جائے پھر ساری کنات او دی گلام بن جائے حضرت ابراہیم بن عدم رحمت اللہ تعالی بلق دے بادشاہ تے حکمران آپ نے جدو اپنی حکمران نہیں تے بادشاہ ہی چھوڑی نا تے آپ چھوڑ کے دریاد دے کنارے بیٹھے جدو کملی والے دا لاکے گئی سونے دے گلام بانے گئے جدو کملی والے دے سچے گلام ہوئے نا تے آپ سارا بلق دے بادشاہ ہی چھوڑ کے تے آپ فقیران نا لباس پہن کے تے دریاد دے کنارے بیٹھے ادھر دریاد دے کنارے بیٹھ کے تھے اپنے کپڑے انہوں ٹانگ کا لگا رہے تھے اچانک ہاتھ تے بچوں سوئی گرینا تے دریاد دے اندر چلی گئی پانی دے اندر گر گئی آپ اپنے ایس طرح بکان دے نا پانی نکال نکال کے دریاد دے کنارے ترکھی جا رہے ہیں قریب تو ایک بندہ گزریا کہن لگا حضور بلق دے بادشاہ سا ہوتے بڑے سیانے بڑے دنا سا ہوتے کیونکہ دنا جڑا ہوئے نا اللہ دے کامل والی تے دنا بندے سیانے بندے بندے ڈوب دے نوی تار لیندے نے ایک اللہ دے کامل والی سانت ایک دنا بندہ سی دنا بندہ کامل والی نو کہن لگا جی تُسی جے اللہ دے والی ہو تو تو ہاتھے ہاتھ پہ چھڑی یہ سوٹی جے ان زمین تے لا دے ہو جی ادھی اشاقہ اگڑیاں شروع ہوگی نا تو میں مانے جاں گا کہ تُسی واقعی اللہ دے کامل والی دو آپ نے شاق زمین تے جدوں لائی نا چھڑی زمین تے اللہ جی قدرت دنا ہو دے ہو جی شاقہ نکلنی ہے شروع ہوگی نا تو دنا کہن لگا جی حضور واقعی تُسی بڑے کامل والی دو تے اللہ دے والی فرمان لگے تُو اپنے آپ نے بڑا دنا کہنے ہے نا بڑا سیانہ کہنے ہے آدمی زمین پہ چھڑی لا جی شاقہ نکل گئی ہے تے میں ماننا کہا واقعی تُسیان ہے تُو واقعی دنائے اور اس دنا بندے نے کیا اپنی سوٹی لائی تے اللہ دے والی دے سوٹی دے نار سوٹی لگائی جوں ہی نار سوٹی لگائی تو دے وچو بھی شاقہ نکلنیا شروع تے اللہ دے کامل والی فرمان لگے تُو اٹھا دنائے تے نو وکھریاں لانا تے بس بول کے کہنے لگا حضور اگر میں چھڑی وکھری لا دیا تے منو دنائے کونے اکھے گا جی میں چھڑی نو وکھریاں لانا دیا پھر منو دنائے کونے اکھے گا منو سیانہ کونے اکھے گا ایک وار کملی والے دا بست ہو جا پھر سارا جاگت انو سیانہ میں اکھے گا حضرت ابراہیم بن عدم کے اندر میں از ترہ بکانہ پانی نکال دیا قریب تو بندہ گزریا کہنے لگا حضور کہتے دریادی بھی چھو پانی نکالیاں دریادی قدر سکھے نہیں حضرت ابراہیم بن عدم فرمان لگے میں دریاد سکھا نہیں رہا میں تے اپنی سوئی تلاش کر رہاں تے بول کے کہنے لگا حضور ایتا بڑی حیرانگی والی گلے کہ دریادی اندر سوئی گری ہوئے تو قدر ملے سکتی آپ نے دریادی مچھلیاں نے حکم دیتا ایک مچھلی نے اپنا مو نکالیا تے ویکیہ سامنے سوننے دی سوئی حضرت ابراہیم بن عدم فرمان دینا تے میں سارا کو جو چھوڑ کے آیا دوسری نے جب مو نکالیا تے چاندی دوسری نے پتل اس سے طرح مچھلیاں مو نکالی جا دیا ایک مچھلی نے مو نکالیا نا تے ویکیہ لوئی دی سوئی حضرت ابراہیم بن عدم نے لوئی دی سوئی پکڑی تو آپ نے فرمایا تو کہنے سوئی مل دی نہیں اب ایک ہلے مل نہیں گئی بندہ بول کے کہنے لگا حضور سوئی تے بعد میں چگال کران گئے ذرا انہ دا صدیوں کی یہ ساریاں عظمتان کی تھولیاں دی اے مقام مرتبہ کی تھولیاں دی حضرت ابراہیم بن عدم بس بول کے فرما لگے دنوں نے پتہ میں عظمتان کی تھولیاں دیکھ کہنے لگا سونے حضرت دوسر سے یہ نہیں ہے عظمتان شاندہ کی تھولیاں دیکھ اے مقام کی تھولیاں دے سونیاں دوار کا عبادتان دا کمال یاں گتواریاں سجدیاں دا کمال حضرت ابراہیم بن عدم بول کے فرما لگے میرے گا عبادتان دا کمال کوئی نہیں بس بول کے کہنے ایک کمال کہنے لگا حضور دوسر کے دا کمال حضرت ابراہیم بن عدم یودے جرم اللہ کے فرمایا بس ایک کمال ایک کاری زکر مدینے والے دا اے دیویتی بالائی دیویے اے دیویتی بالائی اے دیویتی بالائی تیری ہے ایک وار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدای تیری ہے ایک وار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدای تیری دے بس تو ایک وار کمالی والے دا بانتے سین آخر تے نوجوانہ واسطے ایک کی پیغام آخر تے ایک کی نوجوانہ واسطے میرا پیغام میں آج دے نوجوان اپنے چہرے تے کریمہ فیشل لگوان دین ہمام بیوٹی پالنر تے جا کے میرا پیغام اس پیغام کمالی والے دا رنگ اپنے چہرے تے سجالو میری سارے آگے بلکل ایک گزارش کی کمالی والے دا رنگ اپنے چہرے تے سجالو اے داڑی مبارک کو سنت رسول رکھلو رب کا بدی قسم اٹھا کے کہنا کہنات وچ تو ہنو کوئی ویکھے یا نہ ویکھے پر محمد دا رابط تو ہنو ویکھے ہی ویکھے نا اور کمالی والے دا رابط تو ہنو ویکھے نا بس کمالی والے نا آج دے پیار کر لو تائیوں دے بابا بلے شاہ فرمادنے عشقی کردے ستا اپنی مریضی دے گھر میں نا اے رابے کے دار نا آج دے پیار کر آج دے پیار عشقی کردے ستا اپنی مریضی دے گھر میں نا اے رابے کے دار نا آج دے پیار کردے ستا نا اے رابے کے دار اے رابے کے دار اے رابے کے دار جو کار دے بے آج دسار نا اے رابے کے دار 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 جو دوں گلی دے اندر جاؤ نا تے کوئی پچھے کہ میں فلوچو کی لے کے آئے ہو تے انہوں بول کہ اے کبھو کہ بس اک وار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدا ہی تیری ہے اسی سبق اے لے کے آئے ہیں کہ آج تو بعد اسی کملی والے در سچے غلام تا نوکر بن گئے ہیں ربے کب ادی کسیم اٹھا کرنا جوڑا حضور دا غلام بن جائے ساری کنات او دی غلام بنے گی جیڑا کملی والے نتیار کرے گا میرا رب آفد نتیار کرے گا اللہ کریم دی پاک بارگاہ دن در اتجائے اللہ کریم صب دہونا حاضر ہونا اللہ قدم با قدم نے shooters خیرہ اطاف فرمائے اللہ کریم صب دی حاضری اپنی پاک بارگاہ دن در منظر و مقبول فرمائے اللہ کریم اے انتظامیاں جیڑے انتظام کیتے ہیں اللہ کریم اینا دی حاضری اے انتظام اینا دی قابل شےنا دی میند تو انہوں نے اپنی پاک بارگاہ دندر منظر و مقبول فرمائے یار زندہ صوبت باقی وما علینا اللہ البلاغ المبین